برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں ہم جو چلو میلا دیکھیں میلے کے آنکھوں دیکھیں حال کے سوالات مشکی سوالات کر رہے ہیں تو یہ ہے جملے بنائیں خوشگوار مہارت جستجو اور مجاہدہ خوشگوار کا مطلب ہوتا ہے دل پسند من بھاتا خوبصورت دلکشت سوہانہ ایسی چیز جو آنکھوں کو بھائے آج موسم خوشگوار ہے جب ہمیں موسم بہت اچھا لگتا ہے تو ہم اس کے لئے بولتے ہیں پھر اس میلے میں آتا ہے سب ساتھ ہوں تو سفر خوشگوار ہو جاتا ہے اگلا لفظ ہے مہارت مہارت کا مطلب ہوتا ہے قابلیت استادی دسترس کاری گری کام مہارت نقصان سے بچا لیتی ہے جب ہم نے دیکھا تھا موت کے کوئے میں اس کو موٹر بائک چلاتے ہوئے آگے بڑھنے کے لئے بات چیت میں مہارت بہت ضروری ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے جستجو جستجو کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا کھوجنا بھونڈنا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جستجو جو ہے کہ آپ کے اندر جستجو ہے علم حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے پیارے بچوں ہمیں جو مسئلے انہیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے استاد کا کام طالب میں علم حاصل کرنے کی جستجو پیدا کرنا ہے اگلا لفظ ہے مشاہدہ مشاہدہ کہتے ہیں شاہد گواہی دینا دیکھنا معاینہ شہادت نظارہ یعنی وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھی جائے اپنا اپنا مشاہدہ ایک دوسرے کو بتائیں یہ جملہ جو ہے وہ بک میں آیا ہے بہور مشاہدہ کرنا اچھی حادت ہے ہم ہمیں چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے اب اس کہانی میں جو سوالات ہیں اس کو کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے ان سوالوں کے جواب دیں میلے میں کون کون سے کھیل تماشے تھے اب ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ اس میں بھنگڑا کبرڈی پتلی تماشا بندر تماشا موت کا پوہاں گول چکر کتب دکھاتے ہوئے مس کرے سائیکل تماشا اور جمناسٹک تھے پھر ہے میلے میں بہن بھائیوں نے کون سی مزے مزے کی چیزیں کھائیں ہم نے دیکھا کہ بہن بھائیوں نے کتلمہ سموسا گول کپے چٹ پٹی چار اور جلیبیاں کھائیں اگلا سوال ہے عرفان کے میلے میں عرفان میلے میں کیوں کہاں گم ہوا اور سب نے اسے کیسے تلاش کیا عرفان باجی کی انگلی چھوٹ جانے سے گم ہوا اور جہاں بندر تماشا ہو رہا تھا وہاں سے ملا آپ کن کاموں میں دوسروں کو شریک کریں گے اصل میں شریک کرنا کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا اپنی چیزیں دوسروں کو استعمال کرنے کے لئے دینا قرآن جیب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو مال و مطالب ہم نے تم کو دیا اس میں ہر چیز آ جاتی ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے علم ہے اچھی بات ہے پیسہ مال و دولت کیوں خرچ کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے تجارت کرلو اللہ ایک کے بدلے میں سات سو گناہ بڑھا کا تمہیں دیتا ہے تو یہ اصل میں اگر تمہیں مفلس ہونے کا خرچہ ہو تو تجارت شروع کر دو اللہ کے ساتھ تو اپنی کتابیں پڑھنے کے لئے دوسروں کو دینا ہم بڑے ارام سے دے سکتے ہیں پھر اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا جب ہم خوش ہوتے ہیں تو جو خود کھا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو بھی کھلانا پھر اپنے غم اور دوست در میں شریک کرنا اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے رکھیں اور دوسروں کے غم سننے کی عادت ڈالیں پھر ہمارے پاس گیمز ہوتی ہیں جیسے کیرم بورٹ سارے مل کے کھیل سکتے ہیں پھر کھانے میں شریک کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اپنے جیسوں کو اپنے سے کم تر سب کو کھانے میں شریک کرو پھر ہے دولت میں شریک کرنا یہ ساری نیمتیں ہیں اللہ کی اللہ اللہ قرآن کی میں کہتے ہیں پوچھتے ہیں لوگ کیا چیز خرچ کریں جو کچھ خرچ کرو تم مال میں سے وہ اپنے والدین کے لیے رشتداروں کے لیے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ کھانا کھلانے سے گھر میں برکت آتی ہے پھر آپ اپنی دعاوں میں دوسرے لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے عزیز و کارک کے لیے دعا مانگیں کیونکہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے جو دعا قبول ہونے والی ہے وہ بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے جب اس کی غیر موجودگی میں مانگتا ہے پھر کھیل میں شریک کرنا اس سے بہت سارے بندہ فائدے حاصل کرتا ہے کھیل میں مل کے کھیلنے سے پھر علم میں شریک کرنا کہ علم جو ہے جو آپ جانتے ہو اپنے ساتھی کو بھی وہ سمجھا دو بات کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور جو چیز آپ بانٹ ہوگے وہ آپ کے پاس بھی واپس آئے گی پھر ہے بھلی بات ظاہر ہے کہ جس طرح گندگی سے گندگی پھیلتی ہے اچھی بات کرنے سے اچھا ہی پھیلتی ہے تو ہمیشہ بھلی اور سچی بات کرنی چاہیے اور اللہ تعالی نے سورہ عراف میں فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی اللہ نے دیا وہ چیزیں خرچ نہیں کرتے تو پیارے بچوں ہمارے پاس جو کچھ بھی ایسے خرچنا شروع کریں اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ اور آئے گا تو پھر خرچیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں